ہوتا ہے تو آپ آپ ایک آپ ایک ڈاکو کو ایک جال بچھا کے لارے ہیں تاکہ اس کو اس کے مقدر تک پہنچایا جائے اس کی جیل میں اس کو جو اس کا ٹھکانہ ہے جو چکی پیسنے کا قید با مشکت ہے اس کے لیے اس کو وہاں ڈالنا ہے کہ آپ نے اس کو وی وی آئی پی پروٹوکل دے کے اس کو زیادہ بنانا ہے لیکن سر یہ آپ نے ابھی قید با مشکت کی بات کی کیا واقعی مشکت اور یہ چکی پیسنے والا نواز سے مجھے تو دو گخصر باتیں لگتے ہیں پاکستان میں ہم اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب نواز صریف چکی پیسنے بیٹھ کے دیکھیں اس میں لا میں بہت پرویجن ہے اس بندے کے سٹیٹس کے مطابق اس کو جیل میں بھی سٹیٹس مل جاتا ہے کسی کو ایک کلاس ملتی ہے کسی کو بی ملتی ہے کسی کو سی ملتی ہے تو اس لیے ضروری ضروری نہیں کہ اس کو چکی پیسنے بھی لگایا جائے اس کو ظاہر ہے پرائم میسٹر رہا ہے تین دفعہ لیکن میں اپنے طور پر پوری طرح کنونسٹ ہوں اور پوری طرح سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ڈھیل دے کے ان جوتیاں چاٹنے والے ملازموں سے جو رشوت دے کے اور مختلف حربوں سے پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے رہے ہیں اپنی جو ان کی خوشامدے کر کے ان کے باپ کی قبروں پر بیٹھ کے جالی قرآن پڑھ کے اپنی وضاعتیں لیتے رہے آئی جی شیپ لیتے رہے آج وہی اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا جن پاکستان میں آرہا ہے کون سا دیو آرہا ہے بھئی ایک مجرم آرہا ہے ایک دکو آرہا ہے ایک ملک دشمن آرہا ہے انڈیا کی گوڑ میں بیٹھنے والا آرہا ہے پاکستان کو پاکستان کی فوج کو برباد کرنے والا آرہا ہے پاکستان کے مفادات کے اگنس کام کرنے والا آرہا ہے اس کو اس کی عقار پر پوچھائیں آپ آپ کیا بات کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا بڑا واقعہ آ رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ اس کو آزاد چھوڑ کے دیکھ لیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کو شاید چند ہزار بندے لینے نہ جائیں اس کی اوقات زیادہ جائے گی اس کو آپ اس کو جان بوچھ کے ایک ہوا بنا رہے ہیں اور حکومت بنا رہی ہے حکومت کے وہ بندے بنا رہے ہیں جو اس کی جھوٹیاں چاٹتے رہے جو اس کے ملازم رہے جو آج بھی اندر سے یہ توکو کرے ہیں کہ یہی آجائے تاکہ ہمارا وہ کھانا پینا ہماری بدماشیاں ہمارے چھینہ جھپتی اور ہمارا نظام چلتا رہے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے گلشن کا کاروبار چلتا رہے گلشن کا کاروبار چلتا رہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ مزید موجود ہے بات کریں گے بریسٹر آمیر حسن صاحب پاکستان فیبلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے سر بہت چھک دیا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر بریسٹر صاحب کل وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مجرم کو آپ وکٹم کہہ سکتے ہیں ایک ڈاکو کو ملک دوشمن کو وکٹم کیوں کر رہے ہیں بار بار آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی میں کہہ رہا ہوں سر وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے کوئی کارڈ کوئی وکٹم ہے یہ تو کارڈ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں میرے الفاظ نہیں کارڈ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے یہ انڈیا کی انڈیا کے کندے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے یہ انڈیا کو تیار کر کے آ رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے انڈیا کو کہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ کر دو خدا کا خوف کرو آپ ایک ملک دشمن کو وکٹم بنا رہے ہو بریسٹر صاحب بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ملک دشمن ہے کوئی وکٹم شکٹم نہیں ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں پریسٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری جی اب آئی ہے آپ کی آواز پریسٹر صاحب کل لاہور میں ایک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو چکا ہے اور دوسری جانب شہباز شریف حمزہ شہباز اپنے طور پر ایک استقبال کرنے جا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے پاکستان کے اندر ایک آئین ہے ایک قانون ہے اور روسی کے دائر ایک سیار کے اندر کچھ اضالتیں کام کر رہی ہیں اور ان اضالتوں کا ایک سیصلہ آیا ہے اور اگر آپ پاکستان کے وزیر آزم کا علف اٹھاتے ہیں کہ میں اس کو ہی پاسداری کروں گا آئین اور قانون کی تو میرے خیال سے تین گفہ تو وزار کے عظمہ کا اندر میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے اور اب روسی کانون اور آئین کی انہیں پاسداری بھی کرنا ہے اگر ان ادالتوں سے وہ سزا یافتہ ہیں انہیں ادالتوں کے اندر جا کے اپنی اپیل کے ذریعے بے گناہی کو ثابت کرنا ہے اسے پلکسائز کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیوں کہ الیکشنز ہیں اور کیوں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پینک دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے میاں صاحب کو قانون کا احترام کرتے ہوئے وہ پاکستان واپس نوٹ رہے ہیں تو عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے گرفتاری لینا چاہیے اور ان کی پاکی کو کیمپین چلاتے رہنا چاہیے بہت سے پھر بھی تو انہوں نے اپنے بھائی ہی کو نومینٹ کیا ہے پرائی ملیسٹر کے لیے کوئی باہر سے دعا نہیں رہا پھر ان پہ تسلیم رکھیں اور انہیں سیاسی کیمپین کرنے دیں اور خود میاں صاحب نے اگر فیصلہ کیا ہے چالیس سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کہ انہوں نے عدالتوں کے فیصلے کو قبول کرنا ہے اور عدالتوں کے آگے سرے تسلیم خم کرنا ہے اور اس دفعہ قید میں رہنا ہے نہ کہ دین کر کے جانا ہے تو میری خیال سے پھر آئیں اور عدالتوں کو احترام کریں میرا خیال ہے نیا صاحب ریکارڈ رکھتے ہیں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی احترام میں آ رہے ہیں یا یہ بھی سیاسی بقا اور ان کی مجبوری تھی ان کی واپسی وہ زند کو جی گزر گئے وہ جب گملے ہوتے تھے اس وقت انہیں اس طرح آزاد میڈیا تھا اور اس وقت میرا صاحب کے اوپر ہاتھ تھا کچھ قوتوں کا جو آج ان سے اٹھا لیا گیا ہے اس کی امنی صاحب ہے کہ وہ اتنے جورت مند ہیں کہ کسی بھی قسم کی دلیری دکھائیں گے یہ بڑی بارال میں پھر بھی حیران ہوں اگر میرا صاحب واقعی کل واپس آ جاتے ہیں اور جیل میں جانا پسند کرتے ہیں تو میں اسے بھی میرا صاحب کی چالی سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑی تفتیلی سمجھوں گا اور اگر وہ واقعی نظریاتی ہو گئے ہیں تو پھر میرا صاحب آغاز ہے دس سال کی قید ہے اسے کاٹیں اور ہمارے جیسے پولیٹیکل برکرز کو یقین دلوائیں کہ آپ واقعی نظریاتی ہو گئے ہیں اچھا بریسل صاحب انہوں نے اپیل ہائر کورٹ میں دائر کیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے بیل آؤٹ ہو جائیں گے یا نہیں نہیں میرا نہیں خیال ہے اور نیا صاحب کی حضر تو انہیں گیارہ سال کی سزا ہے لیکن مجھے میرا خیال ہے کہ دس پندرہ دن کے اندر بی بی مریم کے بارے میں فیصلہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اپیل ان کی ایک قد تو لیکن نیا صاحب کی حضر تک جب سزا اتنی ہو تو کوئی ہمارے پاس کم پیسیڈنٹس ہیں کہ ایسے فیصلے آٹے ہیں تو اب نیا صاحب اگر آ رہے ہیں تو پھر انہیں میرے خیال میں اب کچھ عرصہ جیل میں ہی گزارنا پڑے گا بریسٹر صاحب آج آپ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں سلاعت ہوئی تو چیپ جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ان کا نام نہیں دیا ای سی ایل میں فریار تالبور صاحب کا آصف زرداری صاحب کا ڈالنے کا تو وہ گرمہ گرمی ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن مہار بڑی ساتھا ہے پھر پاکستان کے اندر ایک پروسیجر ہے پہلے آپ کس کے خلاف ایسے آر ریجسر ہوتی ہے یا رفا کنگریٹ ہوتی ہے اس کے بعد انرسیگیشن ہوتی ہے پھر کیس بنتا ہے پھر ٹرائل ہوتا ہے پھر سزا ہوتی ہے اور پھر پیجاگ نام ای سی ایل میں آتا ہے ہمارا کام الٹا شروع ہوتا ہے پہلے ہمارے ای سی ایل میں نام آتا ہے پھر گرفتاری ہوتی ہے پھر تو یہ تو ہمیشہ ہم گھگتے رہے ہیں پھر سزا جب آپ کو ریلیف مل گئے ان نے کہا کہ الیکشن تک کاروائی ہی سمیٹ دیں اس کے بعد ہی بات کریں ہمیں ریلیف نہیں ملا وہ تو حیران ہوئی ہے سپریم پورٹ کہ ان کا نام ہی نہیں ہے تو ان کا نام ای سی ایل میں کس نے ڈالا اب وہ حکومت جواب دے جو ظلفی بخاری کا ای سی ایل کے نام لادلے کے کہنے پہ نکالتی ہے کس حکومت میں کس آئین اور قانون کے تحت کس کے حکم کے تحت کے نام ای سی ایل میں ڈالا گا اس حکومت کو شرمندگی ہونی چاہیے تو ایسی حکومت جو ہمارے لیڈرز کا لیکن اب بارہا نیب نے کہا کہ شریف پرملی کا نام ای سی ایل پہ ڈالیں انہوں نے نہیں ڈالا ظلفی بخاری کا نام عمران خان کی ٹیلپون کال پہ نکال دیا گیا لیکن آسف علی زرگاری اور محترمہ پریال تالپور کا نام بغیر کسی بجے کے ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تو اس سے بڑا دورہ بیار قانون کا کیا ہوتا ہے جسے ہم بھی پھر بھی نہیں گھبرائے آپ کے سامنے ہمارے مکلہ پیش ہوئے اگر وہ کہتے تو پریزنٹ زرداری صاحب خود بھی پیش ہو جاتے ہم عدالتوں کے اندر اپنا مکندمہ لڑتے ہیں عدالتوں سے نہیں لڑتے ہم آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں ادارے ہم نے پاکستان کے اندر بنائے ہیں ہم نے اداروں کو اتقا کے لیے جدو جہد کی ہے ہم اداروں کے ساتھ کبھی تصادم نہیں کرتے اور کبھی دینے کمزور نہیں کرتے حجر سر بریسٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے ابھی بھی اس سیاسی منظر نامے میں لڑنے موجود ہیں بلکل نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ بلکل نہیں ہے اور اگر 1988 کے اندر کوئی 1988 موڈل جیت تھی تو آج کوئی 2018 موڈل جیت ہے اس وقت جو برینڈ تھا جنرل دیا جنرل جلانی اور عمید گل برینڈ تھا تو آج اسی کا تسلسل عمید گل جنرل مشرف اور شجاہ پاشا برینڈ ہے اور یہ جس طرح کی دیکھیں نا ان کی فرمائش کے اوپر اعتصاد چروہ ہونے لگتے ہیں ان کی فرمائش کے اوپر ہر کام ہو رہا ہے انہیں تھوک کے تھوک کینڈیڈیٹ مل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی پوچھے نہیں رہا سر آپ نے ابھی بات کی جیپ کی چودری نصار صاحب کہتے ہیں جیپ اپنی مرضی سے لی اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کو کلیر کر دیا کہ یہ وہ جیپ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہماری جیپ سادھی ہے یہ سیاستدانوں والی جیپ ہے یہ تو آپ والی جیپ ہیں جیپ تو جیپ ہوتی ہے اور جیپ سیاستدان بھی جہاں سے لیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے سیاستدانوں والی کوئی جیپ نہیں ہوتی ہے یہ جیپ وہیں سے آتی ہے کوئی اسے پرانے موڈل کی قریبت ہے اور کئی نئی موڈل کی قریبت ہے بہرحال بات یہ ہے کہ چودری نصار صاحب کی سیاست بھی بتاتی ہے ساری زندگی کی کہ جنرل زیادر سے لے کے آج تک ان کے جو دوریاں ہیں کہاں سے ہلتی ہیں اور عمران صاحب کے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو نظر آ رہا ہے اگر ابھی بھی کسی کو نظر نہیں آتا اپنے تو احران کن بات ہے کہ کس طرح سارے لوگ ان کی طرف باگے جن کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کیسز بھی ہو تو وہ سب کو ایک دفعہ کھینچا جاتا ہے تو وہ عمران خان کی واپس طرف واپس بھاگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب کو پتا ہے اب تو دیکھیں کوئی بھی کوئی ایکشن ہی نہیں لیتا ایکشن کمیشن نہیں لے رہا فیمرا نہیں لے رہا کبھی جنرز دیا کہتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کو مانتے ہیں وہ ریفرینڈم میں ہاں کہیں گے اور آج ان کا چل رہا ہے اللہ بے ایمان بلے بے نشان خدا کیلئے مذہب کا اس طرح بے درجی کے ساتھ استعمال اور لوگوں کے ایمان کے اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ تماشا پت کریں اور لوگوں کے ساتھ مذہب کی بات کی تو پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ شدت سے دوسری پارٹی اور مذہب کو استعمال کر رہی ہیں کرین والے کر رہے ہیں دوسرے کر رہے ہیں وہ تو کہیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں برکل کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بیوز پارٹی کھل کے بولتی ہے اس لیے یہ جو بم دباکی ہیں یا بیوز پارٹی کے خلاب ہوتے ہیں یا این پی کے خلاب ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب ہمارا معاملہ ہے خدا کا اور میرا معاملہ ہے اس کے ذریعے مجھے دنیا کے اندر دکوصلہ رچا کے لوگوں سے امائیت نے لینی چاہیے امائیت مجھے ایشیوز کے اوپر لینی چاہیے اور اپنے کردار کے اوپر لینی چاہیے اور میرا جو کلہ ہیں ان کا صلاح مجھے میرا رب دے گا اور وہ میری اور میرے رب کا معاملہ ہے میں نماز پڑھ کے لوگوں سے اس کا کریڈٹ مانگوں اسی کو منافقت کہتے ہیں میں روزہ رکھ کے لوگوں سے بڑھے اس کا کریڈٹ مانگوں اسی کو منافقت کہتے ہیں میں آپ کی بات سے تفاہ کرتا ہوں کہ مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے سیاست سیاست ہونی چاہیے مذہب کے نام پر لوگوں کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے اور اے این پی نے اسپندر یار علی خان نے کہا کہ بی بی کی شہادت پر ہم نے انتخابی مہم میں تین روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ ہمارے حارون بلور شہید ہوئے اٹلیس تین روز کا سوگ کا اعلان کرتے اور سیاسی مہم میں ذرا خاموشی پیدا کر دی جی ہم نے مہم بھن کی ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے پرسون کا ہوا ہم اس دوران ہماری کوئی بھی الیکشن کیمپین نہیں ہو رہی ہے اور اس پہ ہمیں کسی سے ٹریکلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم حقیقتا ہم لوگ روئے ہیں آنسوں کے ساتھ بیرسٹر حارون بلور کی شہادت نے ہمارے زخموں کو ہرا کیا ہے اور جن کے کاندوں پہ جوانوں کے لاشے اٹھے ہوں وہ جانتے ہیں یہ درد اور دکھ کیا ہوتا ہے تو ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اصول یار علی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل کس طرح دکھی اور تکلیف میں ہے اور ہم واقعی کیمپین کے اندر نہیں ہیں اور پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے جتنے پر ہوگئے ہم سے وہ بلتبی ہیں اور بھی پس پاکی کیمپین کے اندر نہیں سر حسین لوائی کے حوالے سے کیا کہیں گے جوڑا جا رہا ہے زرداری صاحب سے اور فریاد دارپور سے جوڑتے رہیں یہ کونسا پہلا جوڑا ہے بہت سے جوڑے انہوں نے ارگلوچ لائے تھے بڑا پکڑ کے اسے بھی جوڑا دکٹر آسین کو دو سال پکڑا کہا یہ چودیز اصار کہتے تھے میرے پاس بڑی بڑی لنڈی ریکارڈنگز ہیں اور یہ ساری چیزیں بہت سے جوڑے ہیں جوڑتے رہے ہیں لیکن یہ انہیں ٹرائیں جو بہت آپ گواہوں سے کرتے ہیں ہمیں تو نہ ایسا دار ہے نہ خوف ہے ہم تو سامنے بیٹھے ہیں ہم نے جیل بھگر چکے ہوئے ہیں ابھی تو کوئی بھگر نے آ رہا ہے ہم تو بھگر چکے ہوئے ہیں ہمیں کیا ڈراتے ہیں آپ لوگ بہت شکریہ برستر آمر صاحب آپ اپنے رائے سے اگاہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا یہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا پہلے بھی ہوا ستتر میں بھی ہوا اس کے بعد بھی ہوا اب بھی ہو رہا ہے پہلے بھی ڈاکٹر آسن صاحب کو جڑا گیا اب حسین لوائی صاحب کو جڑا جا رہے ہیں تو یہ سلسلہ ہے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ منیب خان کو اجازت دیجئے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے دیکھیں گے گرفتاریاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی